دربھنگا جالے پرخند انترگت برائل گاؤں میں سہیدے آجم کانفرنس کیا گیا مدرسہ گوہسیہ حبیویہ کے پرانگر میں صبح دس بجے سے محرم کے موقع پر حسن و حسین کی دانستہ بیان کرتے ہوئے علماء اکرام مولانا مزھر علی رزوی مولانا نظام الدین رزوی سائر اسلام چاہت دربھنگوی منحاز رزا یہ سب ہی موجود رہے امام الدین رزوی خطاب فرمائے وہیں کانفرنس میں انتظامیہ کے طور پر سرفراز انساری ارمان توحید عالم اسطبہ حسن عبدالاحمد محمد شاکر ازمل انساری مہین الدین اطابل محمد مرتضی مزکر کیشر سونو افروج سجاد اپستیت تھے یہ سبھی کی محنت سے ایک شاندار جلسہ امام حسین کی سان میں اور ان کی یاد میں امام حسین کے چاہنے والوں اور ان کے دیوانوں نے اپنی دیوانگی کا بہتر ثبوت پیس کر دیا پوپر کے لوگوں کو معلوم تھا کہ حضرت امام حسین نے یزید کو امیر المومن نہیں مانا ہے تمام کو یقین ہو گیا کہ یزید امیر المومن بننے کے قابل نہیں ہے چنانچہ اب وہاں کے لوگوں نے حضرت امام حسین کے پاس خط بھیلنا شروع کر دیا ایک خط نہیں دو خط نہیں بلکہ علمائے کرام نے یہاں تک پیان کیا ہے کہ وہ سلسل چار سلسل حضرت امام حسین کی بارگاہ میں پہنچا اور کیسا کیسا خط کا معلوم ہے خط میں کیا مجموع لکھا ہوا تھا خط میں یہی لکھا ہوا تھا کہ اے امام حسین اے نمازہ رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے یزید کو امیر المومن ہم تسلیم کر لیں اے نمازہ رسول آپ کو فا کی سلسلیم پہ تشریف لے آئے جاکہ ہم آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر آپ کو امیر المومن تسلیم کر لیں اے امام حسین یاد رکھ لیں اگر آپ کو فا کی سلسلیم پہ تشریف نہ آئے تو یزید کے ہاتھ میں مجموع لکھوں کو ہاتھ دینا پڑے گا اس لئے کہ حکومت اس کے اتیار میں ہے بادشاہ اس کے قبضے میں ہے پولیس اس کے قبضے میں ہے وہ پرین اس کے قبضے میں ہے لہذا مجموع لکھوں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا اور جب میں جانے پہشت میں اگر آپ کے لانے جانے ہیں ہم نے ہم سے سوال کر دیا کہیں میرے امت کے لوگوں میرے دواسے کے رہنٹے ہوئے تم نے ایک پاکش کو فاجر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کی مدیا تو ہم لوگ کو کب کب ہمترانہ جانگ کی بارگاہ میں آپ کے نانا سنکارے بارم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں دل کریں گے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے دواسے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر نوٹیفکیشن آل کر دیں تاکہ ہمارا سبھی ویڈیو آپ تک پہنچیں سب سے پہلے